دوستو فائنلی آ چکے ہیں درم سالہ کے ایچ پی سی اے کرکٹ سٹیڈیم اور یہاں پہ کھیلا جائے گا آج مقابلہ پنجاب ورسز آر سی بھی بہت ہی جبردست مقابلہ دونوں ٹیموں کے بیچ میں حالانکہ دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی پلی اوپس میں نہیں پہنچ سکتی لیکن پھر بھی ایک انٹرٹیننگ اور بہت جبردست مقابلہ یہاں پر دیکھا جائے گا اور آ چکے ہیں ہم مقابلہ شروع ہوگا ساڑھے ساتھ مجھے دیتے ہیں آپ کو ساری اپ ڈیٹ بنے رہی ہماری ویڈیو میں دوستو فائنلی دلی سے ایک لمبا سفر تیہ کر کے پہنچ گئے درم سالہ قریب تیرہ گھنٹے لگے پہنچنے میں اور سٹیڈیم کے باہر پہنچ چکے ہیں دیکھئے براٹ کولی کے کافی پوسٹرز یہاں پر سیل ہو رہے ہیں اور یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گیٹ نمبر ایک مین گیٹ ہے اور یہاں سے انٹری کرتے سمیں ہیں مجھے ملے سکھر دوان اور گراٹ کولی فین اور پھر فائنلی میں پہنچا اندر اور اندر آپ یہ سٹیڈیم کا ماحول دیکھ سکتے ہیں درسکو سے کھچا کھچ برا ہوا دنیا کا سب سے خوبصورت کرکٹ سٹیڈیم درم سالہ اور اس سٹیڈیم میں مقابلہ دیکھنے کی وائپس ہی الگ ہیں میں نے اتنا ساندار میدان اتنا ساندار سٹیڈیم کبھی نہیں دیکھا ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کا سب سے خوبصورت کرکٹ سٹیڈیم ہے اور یہاں پر آر سی بی کی پہلے بیٹنگ تھی اور فائنلی مجھے ملا براٹ کولی کی بلے واجی کا لطو اٹھانے کا موقع اور بہت ہی ساندار پاری کھیلی براٹ کولی نے یہاں پر آپ بھی انجوئے کیجئے زیادہ کچھ نہ بتاتے ہوئے میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاتا ہوں جو جو میں نے ویزولز آپ کے لیے قید گئی اپنے کیمرے میں آپ دیکھئے اور آنمد اٹھائیے ہم کولی کی بیٹنگ کا مجھا لہی رہے تھے کہ اوپر سے سنو فول سٹارٹ ہو گئی سنو گول اور یہ بھائی سٹیڈیم میں ایسا خوبصورت نجارہ آپ کو دنیا میں کہیں دیکھنا ہے یہ نہیں لے گا اتنا خوبصورت نجارہ یہ دیکھو یہ دیکھو کیا نجارہ ہے کیا سٹیڈیم ہے کیا ماہول ہے قریب آدھا گھنٹہ کھیل رکھنے کے بعد برسات رکھی اور پھر میدان کو صاف کر کے دوبارہ شروع ہوا مقابلہ قرب قرب оче صاخ구 تاکسی سکسا تاکسی سکسا دوستو فائنلی ویراد کو لی نے 92 رنز کی پاری کھیلی 47 بولز میں اس کے بار آؤٹ ہوئے اور درستہ کافی خوشتے درم سالہ میں مجھا آگیا سبھی اور دوستو آخری بول پر بھی اس میں آور کی ہرچل پٹیل نے وکٹ لیا کیمڈم گرین کیچ آؤٹ ہوئے اور جو 250 شو پر ایک وقت میں اس کو لگ رہا تھا وہ 241 پر رک گیا اور اس کے بعد میں میڈ ایننگز میں لائٹ شو ہوا بیوٹیفول لائٹ شو بہت ہی جبرجست میں نے بہت سارے بھارتیہ کرکٹ سٹیڈیمز میں لائٹ شو دیکھے ہیں لیکن درم سالہ کے ایچ پی سی اے میں جو لائٹ شو ہوا وہ اتنا خوبصورت تھا جمکہ ڈانس کیا خوب مجھے لیے اور بہت ہی اچھا خوبصورت سٹیڈیم تو یہ ہے ہی لائٹ شو نے چار چان لگا دیئے اور پھر اس کے بعد میں دیکھئے سکائی سوٹس یہاں پر چلتے ہوئے یہ نجارہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گا بہت مس کروں گا درم سالہ کے اس سٹیڈیم کو بہت ہی خوبصورت میچ ہوا دوستو اور پھر ان سبی کے بعد میں یہاں پر پنجاب کی بلے باجی شروع ہونے سے پہلے آر سی بھی اپنا پلان بناتے ہوئے ٹیم میٹنگ ہوتے ہوئے دیکھئے گروپ میں پلان بنا رہے ہیں اور میں نے اس میچ میں بڑے گوھر سے ایک چیز نوٹس کی فاف ڈوپلیسز بے سک سے کپتان ہے آر سی بی کے لیکن آر سی بی کے پلانس آج بھی ویرات کولی بناتے ہیں انہی کی چلتی ہے وہی سجیسٹ کرتے ہیں وہی چیزیں بتاتے ہیں فاف کو کس طریقے سے کیا منیج کرنا ہے کنگ کولی کی جو ریسپیکٹ آر سی بی فرینچائز میں ہیں وہی لوگ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ممبئئ انڈینز اور ہاردک پانڈیا روح سرما کو بھی وہی ریسپیکٹ دیتے لیکن وہ نہیں ملی اسی لیے ہاردک پانڈیا اور ممبئئ انڈینز کو اتنا کریٹسائز کیا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چیتہ ویرات کولی ہمارا لیڈر دیش کا لیڈر اور ایک مہان کھلاڑی دنیا کا بڑی خوش نصیبی ہے بھارتیہ کرکٹ فینس کی ہمارے دیش کی ٹیم میں ایسا کھلاڑی کھیل رہا ہے اور درم سالہ کے اس سٹیڈیم میں لوگ اتنے خوش ہو گئے ویرات کولی کو دیکھ کے دیکھنا چاہتے تھے وہ ویرات کولی کو اور ان کا چہیتہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا اور یہ سٹیڈیم اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر بالکل سامنے سے کھلاڑی اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کوئی بیچ میں جالی نہیں ہے کوئی دیوار نہیں ہے بہت اچھا سٹیڈیم بنا ہوا ہے بہت اچھے سے سبھی کھلاڑیوں کو دیکھ پاتے ہیں یہ دیکھئے اور دوستو پھر ہمارے پاس آیا یہ کیمرامین اور آپ نے اس کیمرامین کو ہمیشہ دیکھا ہوگا یہی وہ کیمرامین ہے جس کے اوپر ویڈیوز بنتی ہیں یہی کیمرامین ہے جو درستوں کے بیچ میں جا کر ویڈیو بناتا ہے اور لوگ سکرین پر آتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھئے ورات کولی فاف کو یہاں پر سمجھاتے ہوئے کیا کرنا ہے بیچ بیچ میں کنٹینیو ورات کولی آتے ہیں فاف کو بتاتے ہیں اور اسارہ کر کے بیچ میں بتاتے ہیں کس گیندواز کو بولنگ بینی ہے کیا کرانا ہے سب کچھ دیکھنے کے لیے ملا یہاں پر ایک لیڈر کی طرح ورات کولی آج بھی لیڈ کرتے ہیں آر سی بی کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ورات کولی کی ریسپیکٹ اس فرینچائز میں دیکھی فاف جتنی ان کی بات مانتے ہیں ہر جگہ آگے رکھا جاتا ہے ورات کولی کو اور ہمیشہ ڈریسنگ روم کے پاس فیلڈنگ کرتے ہیں ورات کولی تاکہ بات ہوتی رہے ٹیم مینجمنٹ سے ڈریسنگ روم سے کوئی بھی نینے لیا جا سکے کسی بھی چیز کا نینے وہ پھر فاپ کو بتاتے ہیں گیندباجوں کو روٹیٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگا دیکھ کر آپ سبھی بھی دیکھئے یہ ویڈیو سپیسل آپ کے لیے ہم نے بنائی ہے یہ دیکھئے دوستو جیت لیا مقابلہ آر سی بی نے اور یہ مقابلہ ختم ہونے کے بعد کے کچھ نجارے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ پیچھے میوزک ہوتا ہے اسی لیے آپ کو میوٹ کر کے ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے ڈریسنگ روم خوش ورات کولی خوش تو دوستو جیت لیا ہے مقابلہ آر سی بی نے ساٹھ رنوں سے جیتا ہے مقابلہ آر سی بی نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بنائے دو سو اکتالیس رن جس کے جواب میں دو سو اکیاسی رن پر اول آؤٹ ہو گئی پنجاب کی ٹیم ساٹھ رنوں سے جیتا ہے آر سی بی نے مقابلہ جس میں ورات کولی ہائی ایسٹ سکورر رہے اس کے ساتھ رجت پارٹیدار اور ایک اور کھلاڑی جس نے اپنی آج فارم دکھائی آخری وقت میں وہ تھے کیمرن گرین تو تینوں نے اچھے رن بنائے اور ٹو فورٹی ون ایک بڑا سکور تھا جس کو چیز نہیں کر پائی پنجاب کی ٹیم ساٹھ رنوں سے جیتا آر سی بی نے مقابلہ اور کافی اچھا مقابلہ رہا بیچ میں سنو فول ہوئی پاریس ہوئی کافی جبرجست کرکٹ سٹیڈیم ہے دنیا کا سب سے خوبصورت کرکٹ سٹیڈیم درم سالہ کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا بہت سنا تھا اس کے بارے میں لیکن آج دیکھ بھی لیا یہ دیکھئے دوستو آگئے ہیں سٹیڈیم سے نکل کے بار مقابلہ جیت لیا آر سی بی نے اور یہ دیکھئے یہ مین گیٹ ہے گیٹ نمبر بند یہاں سے سبھی ٹیموں کی انٹری ہوتی ہے وی آئی پی گیٹ اس کو بولا جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور رات کے قریب ایک بجے کا وقت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی درم سالہ کے پی سی اے کرکٹ سٹیڈیم کی دیکھتے ہی بنتی ہے لائٹنگ آؤٹسائیڈ بیوز یہاں کے لوگ اور یہ سٹیڈیم جس طریقے سے بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں من مونے والی خوبصورتی ہے اس کرکٹ سٹیڈیم کی ایسا کرکٹ سٹیڈیم ہندوستان کیا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا پی سی اے کرکٹ سٹیڈیم اور ہیماچل کرکٹ ایسوسییشن کو بہت بہت دنیواد اتنا خوبصورت کرکٹ سٹیڈیم ہمارے دیس کو دینے کے لیے اور یہ دیکھیں ابھی آپ کو میں نیٹس بھی دکھا دیتا ہوں نیٹس بھی پاس میں ہی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پر نیٹس بنے ہوئے ہیں یہیں پر پریکٹس کرتے ہیں سب ہی کھلاڑی یہ سٹیڈیم کے مین گیٹ کے بالکل سائیڈ میں نیٹس ہیں اور قریب یہاں پر دس پچز بنی ہوئی ہیں تو ایک ساتھ دس بلے باج بلے باجی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا مینجمنٹ ہے بہت اچھے طریقے سے بنایا ہوا ہے سب ہی کچھ اور اب چلتے ہیں نکلتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نکل کے باہر آئے یہ آر سی بھی کی ٹیم بھی جانے کے لیے تیار ہے گاڑیاں لگ چکی ہیں اور پنجاب کی ٹیم کی گاڑیاں پیچھے گڑی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں سپورٹ سٹاف یہ ٹیم کے کچھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں سپورٹ سٹاف کے لوگ ایک بار ملواتے ہیں آپ کو اب بھی ہائی ہلو کر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں اور یہ کھڑے ہوئے ہیں دونوں فین براٹ کولی فین اور سکھر دون فین